تو اتحادی بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ایک ناظم جو مین بات ہے اہم کہ جو ناظم جوکیوں کے قتل میں نامزد اہمینے ہیں وہ جمال کیا نام کریم جام عبدالکریم جو ہے وہ دبئی سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں میں نے آئی جی سندھ کو بھی فون پہ بات کی ہے پی این آئی ال پہ اس کا نام ہے وہ آئیں گے ان کو گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کریں گے پروٹیکشن آرڈر پاکستان کے اندر ہوتا ہے آپ اس پارٹی کا اندازہ لگائیں کہ قاتلوں کو بھی مفرور قاتلوں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے دبئی سے لارہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور سات دن اہم ہے اٹھائی سے لے کے چار تاریخ تک پاکستان کی سیاست میں ایک ہماگیر ساری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ وزارت داخلہ چوبیس گھنٹے کھلی ہے چوبیس گھنٹے لاؤ این آرڈر پر ہماری نظر ہے تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ان کے راستوں کو کلیر رکھیں گے کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ بات ہر کوئی کان کھول کے سن لیں اچھی طرح کان کھول کے سن لیں کہ اگر کسی نے قانون کو امن و امان کو ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا ورنہ ہمارے لئے وہ قابل اعترام ہے اور ان کو پورا ان کا خیال رکھا جائے گا ایک بات میں نے بتا دی ہے کہ یہ جام عبدالکریم کو ہم پکڑیں گے اور آج چار بجے میٹنگ بھی ہے ایسی الکیوس میں بھی اس کا نام ڈالیں گے اور پکڑ کے اس کو سندھ پولیس کے آئی جی کو میں نے کہہ دیا ہے اور آج چھٹی ہے اس کا انٹرپول میں بھی نام ڈالیں گے تاکہ وہ جہاں بھی ہو ہم نے اس میں کتا ہی بڑھتی ہے کیونکہ سندھ حکومت سے ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کی تو کیس نہیں بھیجنا تھا کہ اس کو انٹرپول میں ڈالا جائے یہ ہم دیکھیں گے آج اس کا نام انٹرپول میں کیسے ڈالا جائے لیکن اس کی آمد پر جہاں عبدالکریم کو گرفتار کریں گے اور لاسٹ لی یہ بڑا اہم اس پاکستان کی جمہوری